اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک نیوڈو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی سوڈو میں میں آپ کو ویفر ملوڈ کمپنی کا 223 بور ریپل کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو ریپل آپ دیکھ رہے ہیں یہ رشیہ کا بنا ہوا ویفر ملوڈ کمپنی کا 223 ریپل ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے ٹوپ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل کا ایکن پر کلک کر کے لیٹس ٹویڈو سب سے پہلے دیکھیں تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو اس ریپل کے بارے میں تو اس ریپل کا نام ہے ویفر ملوڈ 223 یعنی ویفر ملوڈ 223 جو مرضی آپ کہہ لے لیکن اردو میں ایسا ہی آپ کہہ سکتے ہیں انگلیش کا نام ہے ویفر ملوڈ 0.223 ویفر ملوڈ کمپنی ہے اور 0.223 اس میں کارٹریجز استعمال ہوتی ہے 0.223 کا یعنی 223 بور کا تو اسی وجہ سے اس کو ویفر ملوڈ 0.223 کہا جاتا ہے یہ ایک ہیوی مشین گن ہے اور یہ کمال کا چیز ہے اس کا سارے ڈیٹیل سارا ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈو میں بتاتا ہو یہ جو ریپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رشیا سے امپورٹ ہوتی ہے اور یہ 220 بور کلیبر کے ساتھ آتی ہے اس سے پہلے جو رشن 223 بور ویفر ملوڈ امپورٹ ہوا تھا وہ کافی باری تھا ای تنگ وہ ساڑھے چار پانچ کلو گرام اس کا وزن تھا اب اس میں جو مزید امپورومنٹ کیے گئی ہے اور یہ اس کے جو لیٹس ٹورجن ہے ویفر ملوڈ 223 بور کا اور اس میں امپورومنٹ یہ ہے کہ اس کا جو وزن ہے ویٹ ہے وہ دوڑا کم کر دیا گیا ہے یہ اب ایمٹی امزین کے ساتھ الموس چار کلو گرام تک بن جاتا ہے لیکن یہ پہلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ویٹ تو زیادہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کافی کمال کے چیز ہے کیونکہ اس میں جو میٹریل استعمال ہوتی ہے وہ کافی کمال کے ہوتی ہے کافی زبردست کوالٹی کا اور کافی ہائی کوالٹی کا میٹریل اس میں استعمال کرتے ہیں اور رشن کا تو ہر اسلحہ جو ہے بہت اچھا ہوتے ہیں کافی کوالٹی والے ہوتے ہیں کامیاب بھی ہوتے ہیں پائیدار بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ٹائم کے لئے بھی اچھا زیادہ بھی چلتے ہیں زیادہ ٹائم کے لئے اور کافی کوالٹی کی چیز بناتے ہیں رشن لیکن یہ جو ریپل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہائی کوالٹی کا میٹریل استعمال کیا گیا ہے اس کا اگر آپ پولیمر کا بات کرے اگر اس کی میں لوہی کی بات کرے اس میں جو بھی چیز استعمال ہوئے ہیں ہائی کوالٹی کی اس کی بیرل کے اگر بات کرے تو یہ لائپ ٹائم چلتا ہے اس کا کوئی لیمٹ نہیں کہ یہ آپ خراب کر سکتے ہیں خراب ہو جائے گا لیکن اس کا تو یہ ہے کہ اس رائپلو کا تو اتنا استعمال نہیں ہے کیونکہ یہ تو کوئی جنگ وغیرہ میں وار وغیرہ میں استعمال کرتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کا لائپ جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا بہت زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک لائپ والی چیز ہے بہت زیادہ ٹائم یہ آپ کے لئے گزار سکتا ہے کیونکہ اس کا جو بیرل کوالٹی کا مٹیریل ہے بیرل کا کوالٹی وہ بھی ہائی کوالٹی ہے اس کا جو لوہ اس میں استعمال ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس میں پولیمر جو استعمال ہوئے ہیں سارے کا سارہ ہائی کوالٹی کا ہے اسی وجہ سے اس کا جو ویٹ ہے وہ کافی باری ہوتے ہیں اور اور ریپل یا اور شاٹ گن کے نظب اور جو ریپل ہے اس کے نظبت جو ہے نا یہ باری ہوتا ہے اس میں کافی ہائی کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اس کی مگزین کے اگر بات کرے تو اس کے ساتھ اوریجنل پورٹی راؤنڈ والا مگزین آتے ہیں اور یہ پولیمر کا بنایا جاتا ہے اور اس کا جو پولیمر ہے وہ بھی عام پولیمر نہیں ہے یہ ہائی کوالٹی والا پولیمر ہے اس کا ہینڈ گریپ کی بات کرے تو یہ بھی پولیمر کا بنایا گیا ہے اور یہ بھی اس میں جو سارا کا سارا پولیمر استعمال ہوا ہے وہ سارا کا سارا ہائی کوالٹی کا ہے کاپی زبردست کوالٹی کا ہے اور اس کا جو برڈ سٹاک ہے یہ ایک جو ہے نا پولڈیبل برڈ سٹاک ہے جو کہ پولڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پولڈ ہونے کے ساتھ اس کا جو سائز ہے وہ کافی چوٹا بن جاتا ہے تو کری کرنے میں کافی آسان ہوتا ہے اور اس میں لوہے کا اور اس کے علاوہ جو پولیمر کا دونوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پرنٹ ہینڈ گریپ کی بات کریں تو پرنٹ ہینڈ گریپ کی تو وہ بھی پولیمر کا بنائے گیا ہے اور کافی خوبصورت قسم کا بنائے گیا ہے اور یہ بھی اصلی کوالٹی کا پولیمر ہے اس کا بیرل سٹائل آپ دیکھ لیں اس کا جو مکینزم آپ دیکھ لیں مکینزم بھی بلکل کلاشن کوپ کی طرح ہے اور بیرل سٹائل بھی کلاشن کوپ کا ہے مکینزم بھی اس کا کلاشن کوپ ہے آپ اس کا ٹارگٹ سسٹم دیکھ لیں آپ اس کا جو لاغ سسٹم دیکھ لیں آپ اس کا ٹرگر دیکھ لیں آپ اس کا مکزین ریلیز بٹن دیکھ لیں سارا کا سارا کلاشن کوپ کی طرح ہے بلکل کلاشن کوپ کی طرح بنایا گیا ہے مکینیزم بھی اس کا کلاشن کوپ کی طرح ہوتا ہے اور کافی خوبصورت چیز ہے اور یہ بلکل نیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اس میں دو اپشن ہوتے ہیں ایک سیفٹی کا لاک اور ایک سیمیوٹو پائر کا اور یہ دو سو تئیس بروہت ہے اس میں پلوٹو نیا تھے کیونکہ یہ سیویلین استعمال کے لئے ہے عام لوگ استعمال کے لئے ہے تو یہ لیسنس کے لئے ہے تو اگر آپ کے پاس اس کا لیسنس ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اس کا دو سو تئیس بروہ کا لیسنس ہے اور لیسنس کے ساتھ پلوٹو نئی چلتا کیونکہ پلوٹو کا لیسنس پاکستان میں نئی بنتا یہ ممنوع ہے اور آج کل تو یہ دو سو تئیس بھی ممنوع بور ہے لیکن جن کے پاس لیسن ہو تو شاید انشاءاللہ ان کو کوئی اشیو وغیرہ نہیں ہوگا اور یہ آج کل جو مارکٹ میں مل جاتے ہیں آسانی سے تو آپ کہی سے بھی لے سکتے ہیں اور پرائز بھی میں آپ کو ویڈو میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کا بیرل کے بارے میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کا جو بیرل کا جو ٹارگٹ ہے ساری اس کا جو لائپ ہے یہ تقریباً بیس ہزار پائر سے لے کر پچاس ہزار پائر آپ جو کارٹریج ہے اس پر پائر کر سکتے ہیں اتنا اس کی لائپ ہے اور ہمارے خیال سے ہوم ڈپنس میں یا اپنے سلپ ڈپنس کے لئے یہ بہت زیادہ ہے لائپ ٹائم والی چیز ہے آپ اتنا استعمال اس کا بہت ٹائم لگتا ہے اس کے اتنے کارٹریج استعمال کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ کابی اچھے چیز ہے اگر یہ کمپیر کریں سائگا پوائنٹ ٹو ٹو تری کے ساتھ سائگا دوسو تائیس بور کے ساتھ جو کہ پہلے اس پر بھی ہم نے ایک ویڈو بنائی تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ ان سے کمپیر کریں تو یہ اس کا جو کوالٹی ہے اس کا لائپ جو ہے اور اس کا جو سسٹم ہے وہ سائگا سے کابی اچھا ہے ٹھیک ہے یہ سائگا سے کابی زیادہ اچھا ہے سائگا بھی دو سو تائیس بور آتا ہے اور یہ بھی دو سو تائیس ہے لیکن اس کی کوالٹی اگر اس کی آپ سسٹم دیکھ لیں کوالٹی دیکھ لیں میٹیریل دیکھ لیں تو یہ سائگا سے کابی اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور سسٹم بھی ہے اگر آپ اس کا جو بڈ سٹاک ہی پول کرتے ہیں تو یہ پائر نہیں کرتے ٹکے یہ بھی انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے اس میں لیکن یہ آپ ریمو بھی کر سکتے ہیں کسی کاریگر کے درو اگر آپ ان کو حوالہ کر دے اور آپ ان کو بتا دے کہ میں تو یہ ایک اس میں چھوٹی سے پورزہ لگایا گیا ہوتا ہے اگر آپ وہ ریمو کر دیتے ہیں تو یہ پھر پول بھی پائر کرتا ہے اس میں جو سائٹ پر کچھ چیزیں دیے ہوئے ہیں جس میں آپ ریڈ ڈارٹ سائز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے ہیڈ کرنے کے لئے اور یہ ہوم ڈیپنس کے لئے سیلپ ڈیپنس کے لئے کافی زبردست چیز ہے اور یہ سیویلین کے استعمال کے لئے ہے اور مارکٹ میں آسانی سے موجود ہوتی ہے آج کل جو اس کا مارکٹ میں پرائس چل رہا ہے وہ تین لاکھ سے لے کا تین لاکھ پچاس ہزار تک تھا اس کا پرائس وغیرہ چلتا ہے اور اس کا جو پرائس ہے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اگر میں ویڈیو میں یہ پرائس بتاؤ اور مارکٹ میں آپ کو اور پرائس ملے تو یہ جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو پھر اتراز مت کیجئے گا کیونکہ یہ پرائس اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور آج کل کا جو ریٹ یہ ہے تو آپ کسی بھی ٹائم پرچیز کرتے ہو تو اسی ٹائم کا ریٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور یہ ویڈیو جس ڈیٹ پر ہم نے بنائی ہے تو آج کل اس کا پرائس تین لاکھ سے تین لاکھ پچاس ہزار تک مارکٹ میں چل رہا ہے تو ناظرین یہ تا آج کی نیو ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہوئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولے گا اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا ٹوپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس پار واشنگ اللہ حافظ